بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی وبا ہے ایک ایسا وائرس ہے جس کا علاج انسان کی ہاتھوں میں ہے لہٰذا جس طریقے سے آج ہمارے ایران سے آنے والے ظاہرین نے اپنے آپ کو علاج کے سپورت کیا اور وہ ایک بہت اچھا اقدام جو انہوں نے اٹھایا کہ انہوں نے کم سے کم اس علاقے سے اس وائرس کے خاتمے کے لئے اپنا کردار ادا کیا اسی طریقے سے ہم سب کو چاہیے کہ اچھے انداز سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنے آپ کو آئیسولیشن کی طرف لے جانے کی کوشش کریں اس لئے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کرونا کو شکست دینی ہے اور جب تک کہ ہم اس کرونا کو شکست نہیں دیں گے تو یقیناً ایسا ہوگا کہ اس کے اثرات منفی پڑھیں گے اور جس کے سبب پورا علاقہ متاثر ہو سکتا ہے لہذا ہم خود اپنے آنکھوں سے جوہے وہ مشاہدہ کر رہے ہیں اس کا جوہے وہ مناظر ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں جہاں یہ وائرس پھیلا جو جو تلفات ہوئیں جو نقصانات ہوئیں یہ انسانی اقل کا تقاضہ ہے اور شریعت اسلامی کے دستور کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم احتیاط بڑھتے ہیں اپنی جان کی سلامتی کو یقینی بنائیں اپنی صحت و سلامتی کو جوہے واجبات کا درجہ دیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کے ساتھ ساتھ سنجدگی کا مظاہرہ کریں میں امید رکھتا ہوں کہ مقام صحت بھی سنجدگی کا مظاہرہ کرے گی مقام انتظامیں بھی اس حوالے سے اپنی سنجدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تمام ہدایات اور وہ تمام ضروری اقدامات کے جو اٹھانے ہیں اٹھائیں گے عوام سے بھی یہی امید ہے توقع ہے کہ وہ مکمل تعاون کریں گے اگر گورنمنٹ کی کوئی جوہے وہ خبر ان تک نہیں بھی پہنچتی ان کا فرض بنتا ہے احتیاط بڑھتے ہیں اس لیے کہ گھر میں رہنا آئیسولیشن میں رہنے سے بہتر ہے بہار رہ کر مرض پھیلانا اور جرسم پھیلانے سے جوہے وہ بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو محدود رکھے تاکہ اس جرسم کا خاتم آؤ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ